آہم 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 آ چیک کرنا ہوتا ہے کہ لینئر ڈیفنٹانiénکویشن سولویور ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہمارا فرس لیکچر ہے لیکچر کاجئے اسے دیکھ کے پھر اس لیکچر کو دیکھئے گا اس لیکچر میں ہم لینئر ڈیفنٹانگویشن کی جنرل سولوشن کو ہائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کریں گے لینئر ڈیفنٹانگویشن کی جنرل سولوشن کو ہائنڈ آٹ کرنے کیلیے ایک جنرل میتھڈ ہے اسے دیکھ کے پھر ہم اس کی جنرل سولیشن کو فائنڈ اوٹ کریں گے تو لینر ڈیفنٹین ایکویشن کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایکویشن لینر ڈیفنٹین ایکویشن ہے یا نہیں تو اس کے لیے کام یہ ہوتا ہے کہ suppose that you are given find the general solution of each of LD لینر ڈیفنٹین ایکویشن پارٹ ون کو ہم solve کرنا چاہتے ہیں پارٹ ون کو consider کریں گے 12x plus 16 y is equal to 20 اچھا یہ ایک لینر ڈیفنٹین ہے ساتھ ساتھ ڈیفنٹین کہنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم انٹیجرل solution پر restricted ہیں سب سے پہلے تو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ solveable ہے یا نہیں solveability criteria کیا آپ کا gcd نکالنا ہوتا ہے x کے coefficient اور y کے coefficient x کے coefficient کو یہ کہتے ہیں y کے coefficient کو بھی کہتے ہیں جبکہ right side میں جو constant is وسیع کہہ رہا تھا تو جب ہم اس کے gcd کی value کو find out کریں گے تو gcd اچھا gcd کئی بھی find out کرنے کے ایک تو initial میں نے آپ کو بتایا تھا کہ gcd find out کیسے کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی gcd ہم یوکلیڈین الگورثم کے طرح find out کرتے ہیں بہت ہی efficient method ہے اور well known method ہے gcd کو find out کرنے کا last lecture میں جو gcd کا میں نے prerequisite آپ کو دیا تھا اس میں basic method بتایا تھا fundamental method جس میں gcd find out کرتے ہیں now ہم اس میں ایک تو linear ڈیفرنٹین ایکویشن کی general solution کو find out کرنا سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم gcd نکالنے کا euclidean method یا euclidean approach use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کام ہمیں کرنا ہے now سب سے پہلے تو میں gcd کی بات کروں suppose that you have to find gcd of 12 and 16 using euclidean algorithm اچھا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جن numberوں کی gcd کو نکالنا ہے this is 12 and 16 جن دو numberوں کی gcd کو نکالنا ہے تو euclidean algorithm کے طرح ہے جو big number ہے اسے ہم left side میں لکھتے ہیں is equal to اس کے بعد جو small number ہے اسے right side میں لکھتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ 12 اور 16 کے جو difference ہیں ہم 12 کو کتنی مرتبہ پڑھیں وہ 16 آجائے اس سے کم آئے 12 کو 1 times پڑھیں گے باقی کیا بچا remaining 4 یہ remainder ہو جائے گا 12 times 1 12 and remainder 4 this is this is 60 now next step میں کیا کریں گے next line میں ہم یہ کام کرتے ہیں اب جو یہاں پہ 12 جو کہ devisor تھا اسے ہم left side میں لکھیں گے اور جو remainder جو remaining element تھا that is set to be remainder of this drum یا this form اس کو ہم right side میں devisor کے دور پہ لکھیں گے اب 4 کو اتنے times table پڑھیں یا multiply کریں کہ تو 12 آجائے 12 سے لیسا سو ہم یہ جانتے ہیں 4 threes are 12 4 threes are 12 آگے remainder 0 بچا تو جب remainder 0 بن جائے خیر remainder 0 لکھنے کی نیڈ نہیں ہوتی میں نے لکھ کے بتایا remainder 0 ہے تو جب remainder 0 ہو جائے تو last non zero remainder جو ہوتا ہے یہاں پہ like یہاں پہ 4 تھا so یہ جو ہے آپ کا gcd کہلائے گا تو gcd یوکلیڈین method سے ہم اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک آپ کے پاس remainder 0 نہ آجائے جس step میں remainder 0 آتا ہے اس سے پہلے والے step یعنی کہ last non zero remainder جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے gcd so gcd of 12 and 16 is 4 اسے آپ ڈیکھیل ہیں تو یہ آپ کے پاس آنگے 4 اچھا اب ایک کام ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم reverse چلنا شروع کرتے ہیں جو remainder آتا ہے آپ کے پاس 4 آیا ہے اس 4 کو ایک طرف رکھیں اور باقی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہیں 16 minus 12 into 1 12 1s are 12 ہوتا ہے وہ آپ چاہدہ 12 لکھنے لیکن اس کو لکھنے کی ایک reason ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیوں تو 4 equal آگیا 16 minus 12 into 1 so gcd بھی آپ کے پاس آگیا اور gcd کے بعد جب یہ reverse کام آپ نے کیا تو یہ ایک form آگئی اب آپ نے کیا کرنا ہے suppose that یہ یہاں سے آگے مندے کی بات یہ آپ کے پاس ایک equation تھی اور اسے solve کرنا تھا ایک linear definition سب سے پہلے gcd نکالنا ہے gcd کو d کا نام دیتے ہیں اچھا gcd جب آپ نے نکالا اسی euclidean method سے جو گئے ابھی اپنے ابھی اپنے کام کیا تھا gcd کی value آپ پاس 4 آگئی تھی now after finding gcd you have to check کہ یہ d ہے کیا d 20 کو divide کر رہا ہے completely طور پر yes d divides 20 4 5s are 20 اس کا مطلب یہ linear definition equation solvable ہے تو جب یہ solvable ہے now اس کو solve کرنے کے لئے سب سے پہلا کام کیا کریں گے ہم اس کے particular solution کو find out کریں گے particular solution کو find out کرنا ہے particular solution کو find out کرنے کے لئے آپ نے x not اور y not کو particular solution کرانے دیئے کیوں اس لئے جب آپ general solution نکالتے ہیں جو general solution find out کرنے کا وہ ہے وہ ہم نے last lecture میں پڑھا تھا کہ linear definition equation solution x not plus b upon d times t and y is equal to y not minus a upon d times t سے denote کرتے ہیں اب اس میں x not اور y not جو ہے یہ particular solution اور particular solution کئی ways find out کرتے ہیں trial and error method ہوتا ہے یہاں dcd کے through directly ہو جائے گا trial and error method ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے values put کرتے رہیں جس point پہ result صحیح آجائے وہ trial and error method یہ equal آگیا 16 minus 12 minus 12 plus 16 نہیں کیجئے multiplying 4 on both sides 4 کو both side آپ نے 5 on both side تو یہ آگیا آپ minus 5 times 12 plus 5 times 16 is equal to 4 into 5 20 اچھا اس سے فائدہ کیا ہوا اس سے فائدہ یہ ہوا آپ کے پاس جو general problem تھی 12x plus 16 is equal to 20 اس جیسی form آگئی right side 20 آگیا ایک طرف 12 آگیا دوسری طرف 16 آگیا باقی جو بچے ہیں وہ x اور y کی values آجائیں تو دیکھیں ذرا 12 16 20 باقی 12 کے ساتھ minus 5 16 کے ساتھ 5 اس کا مطلب کیا 12 جو وہ x کو کوفیشن تھا x کی value آپ نے x 0 کہ دیا اسے minus 5 اور y کی value y 0 5 5 اس کا x اور y کی ایک particular value اس پہ ایک equation satisfy ہو رہی ہے جب آپ left اور right satisfy کریں گے تو satisfy 5 اسے آپ solve کریں گے b آپ کو پتا 16 ہے a آپ کو پتا 12 ہے d کی value یعنی gcd آپ نکال چکے 4 ہے جب آپ اسے simplify کریں گے x 0 y ڈال کے یہ آپ کے پاس آ جائے گا general solution x equal to minus 5 plus 40 and y is equal to minus 5 plus 3 t تو ان کی مدد سے آپ a general solution نکال سکتے ہیں general solution یہاں t generalize کر رہا ہے t کوئی arbitrary integer ہے تو اس کی ویسے آپ infinite solution find out کر سکتے let's see another example another example میں بھی 15x plus 21 y is 39 a x ka coefficient 15 b y ka coefficient 21 and c 39 اس کا gcd نکال gcd کے لئے جو big element اس left میں رکھیں گے small element as a diviser group 15 into 1 15 1 سے 15 remaining 6 euclidean algorithm کے دائم gcd نکال جو گئے last problem نے ریکھا تھا 15 plus 6 21 now next step میں 15 ادھر آ جائے گا اور یہ remainder وہ سکس کو اتنے ٹائم ٹی پڑھ 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 سکس ٹو پلس 3 15 تو یہ آپ کے پاس آگیا this is now next step میں آپ نے 6 یہاں رکھ ہے 6 کو 3 ٹائم 2 پڑھ یں گے تو 6 آجائے گا remainder 0 آجائے remainder 0 آگیا last non 0 remainder 3 last non zero remainder gcd becomes 3 اب چیک کرنا کہ c divide 3 divide c 39 c completely divide کر رہا ہے اس کی ویسے کیا ہوگا کہ کہ this equation is solvable now اس کے جنرل solution کو find root کرنے کے لئے سب سے پہلے particular solution x not or y not نکال ہوگا x not or y not نکال رہنے کے لئے میں ہائی لائٹ کیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کام کو reverse کرنا ہے جب اس کام کو reverse کریں گے تو پہلے 3 right side میں رکھیں 15 minus 6 times 2 آجائے 15 minus 6 times 2 then 6 کی value اس step میں 6 کی value ہوگی ہم 6 کی value نکال 6 equal 21 minus 15 21 یہ 15 left side میں آجا تو 6 کی جگہ 21 minus 15 یہ ہم یہ سبسیٹیوٹ کریں گے یہ reverse method کہلاتا ہے euclidean method میں جب ہم gcd نکالتے ہیں پہلے 3 is equal to 15 minus 2 times 6 آجیا then 15 minus 2 times 21 minus 15 اور اس کو جب آپ simplify کریں 3 is equal 15 x plus 21 y is equal to 39 like this like right side میں 39 آنا تھا اب اس کی وی سے آپ x اور y کی value نکال سکتے ہیں that is 39 minus 26 سو اس طرح جنرل solution آپ کے پاس یہ آجائے گا ساری value ساب substitute کر لیں اور substitute کرنے کے بعد آپ کے پاس جنرل solution آجائے کچھ ایک exercise کے problem سے دیکھ لیجیے گا اور انہیں solve کیجئے گا اسی method سے کوئی issue آپ discuss کر لیں اور ایک assignment ہے solve ledes using eyelets method eyelets method se lde کو solve کر سکتے اسے search کرنا اور کس طرح آپ solve کریں گے solve کر اس assignment میں note ڈاؤن کر لیجیے گا اور باقی یہ ہمارا linear definition equation کا simple topic is all for today